اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس یوزر یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آشر محمود تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مایکروسارف ونڈوز کی ٹین ٹرکس بتاؤں گا جو کہ بہت ہی یوزفول ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ ٹرکس کا پہلے سے معلوم ہوگا لیکن میں آئیم شور کہ ایک دو چیزیں جو ایسی ہوں گے جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوں گی تو اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے آخر تک فرینڈز بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ مایکروسارف ونڈوز سیون کے اندر ہم فونٹس کو چینج کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈیکسٹوپ کے آئیکن کے نیچے فونٹ ہوتا ہے جو ٹیکس لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ہم چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اس کو بولڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو رائٹ کلک کریں اس کے بعد پرسنلائز پر کلک کریں یہاں پہ آپ ونڈو کلر پر کلک کریں گے یہاں پہ ایڈوانس اپیرنس ہوگا یہاں پہ آپ سٹ کریں سیلیکٹ کریں آئیکن اور یہاں سے آپ فونٹ کوئی بھی اپنی مرضی کا چوز کر لیں میں چوز کرنے جا رہا ہوں کومک فونٹ ہے کومک سینس ایم ایس اس کو اپلائی کر دیں آئیکن کے اوپر اس کے علاوہ آپ باقی چیزوں پہ بھی اپلائی کر سکتے لیکن میں صرف جو ہے وہ میسیج باکس اور آئیکن پہ کر رہا ہوں اس کو اپلائی کر کے اوکے کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فونٹ چینج ہو گیا تو یہ تھی ایک انٹرسٹنگ ٹریک جو آپ کے کمپیوٹر کی اپیرنس کو چینج کر دے گی فرنڈز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو کچھ سافوئر اپنے آپ اوپن ہو جاتے ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر ہے اور اس طرح کچھ سافوئر ہیں جو آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ اوپن ہو جاتے ہیں رننگ میں آ جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ کیسے کوئی سافوئر ایڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے چوز کرنا ہے وہ سافوئر جس کو آپ سٹارٹ اپ پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سی ڈرائیو میں چلے جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام فائلز پروگرام فائل کے اندر آپ کے پاس یہاں پر تمام پروگرامز شو ہو رہی ہیں جو آپ نے انسٹال کیا ہوئے اس کے اندر سے آپ پروگرام چوز کر لیں اس کے مرے پاس vlc.exe فائل ہوتی ہے اس کو اپنے کاپی کرنا ہے exe فائل ہونی چاہیے تو اس کو سی میں لے جائیں کاپی کرنے کے بعد پروگرام ڈاٹا یہ ہے make sure کہ آپ کے پاس ہیڈن فائلز شو ہونی چاہیے ویو میں جائیں انڈو ٹین کے اور یہاں پر ہیڈن فائلز ہیڈن آٹمز کو چیک کیا ہو ٹک کیا ہو پروگرام ڈاٹا میں آپ جائیں گے اس کے بعد مایکروسوفٹ یہاں سے آپ نے جانا ہے وینڈوز سٹارٹ مینیو اس کے بعد پروگرامز میں اوپن کریں سٹارٹ آپ کے فولڈر کے اندر جائیں اور جو فائل آپ نے کاپی کی تھی اپلیکیشن فائل اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں کنٹینیو پر کلک کر دیں اگر آپ کے پاس آتا ہے پرمیشن کا اس کے بعد اس فولڈر کو کلوز کر دیں جب آپ اپنے کمپیٹر کو نیکس ٹائم ری سٹارٹ کریں گے تو یہ فائل اپنے آپ یہ پروگرام اپنے آپ رننگ میں آ جائے گا سوفٹیر اپنے آپ اوپن ہو جائے گا تھرڈ جو ٹرک ہے ہمارے پاس وہ ہے وینڈوز نیویگیشن کی شارٹ کٹ کی اگر آپ کے پاس ملٹیپل پروگرام اوپن ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی ایک فائل پر کام کرنا ہے اور کبھی دوسری فائل پر کام کرنا ہے تو اس کی ایک شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے آلٹ پلس ٹیب آلٹ پلس ٹیب پریس کرنا سے آپ دوسرے سوفٹیر کے اندر شارٹ کٹ وے سے جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس سوفٹ وے سے پھر واپس اسی میتھڈ سے آ سکتے ہیں میرے پاس ابھی مایکروسافٹ ورڈ اور ایکسل ہے میں آلٹ پلس کرتا ہوں ساتھ میں ٹیب پریس کرتا ہوں تو ورڈ میں چلا جاتا ہوں دوبارہ پریس کرتا ہوں تو ایکسل میں چلا جاتا ہوں تو یہ تھی وینڈوز نیویگیشن کی شارٹ کٹ کی ہے فرنس کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں کوئی ہماری امپورٹنٹ فائل ہوتی ہے یا کوئی ویڈیو ہوتی ہے جسے ہم دوسرے یوزر سے چھپانا چاہتے ہیں اسے لاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک میں آپ کو شارٹ کٹ ہوئے ہیں بتاتا ہوں بداؤٹ کسی سوفٹ ویر کے بداؤٹ اس کو ہیڈن کی ہے یہ میرے پاس ایک ویڈیو فائل پڑھی ہوئی ہے میں پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک ویڈیو فائل ہے اس کو اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کے ایکسٹینشن شو ہونی چاہیے اس کے لئے وینڈو ٹین میں آپ نے ایکسٹینشن شو کرنے کے لئے جانا ہے ویڈیو میں ویڈیو کے اندر چلے جائیں اور یہاں پہ فائل نیم ایکسٹینشن کو چیک کر دیں یعنی ٹک مارک کر دیں اب دیکھیں گے جو آپ کے پاس فائل ہے اس کے نام کین میں آجے گا ڈاٹ ایم پی فور اس کو رینیم کریں ایف ٹو پریس کی ہے رینیم کرنے کے لئے اور ڈاٹ ایم پی فور کو میں نے درمیان میں ون ڈال دی ہے یہ بن گیا ہے ون ڈاٹ ایم پی فور اس کو انٹر کر دیں آپ اب اس کا نام چینج ہو گیا اس کو ری فریش کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا آئیکن بھی چینج ہو گیا اب یہ فائل اوپن نہیں ہو سکتی آپ اس کو بشک کوئی اور نام دے دیں کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو دوبارہ رینیم کر کے اس ون کو ریموو کرنا پڑے گا یہ ڈاٹ ایم پی فور فائل بن جائے گی جو کہ ویڈیو فائل کی ایکسٹینشن ہے اس طرح سے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کو پاسورڈ لگا کے پروٹیکٹ کروں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈ ٹو ارکائیو پہ جائیں لاک ارکائیو کو چیک کر دیں یعنی ٹک مارک کر دیں اس کے بعد آپ ایڈوانس پہ جائیں یہاں سیٹ پاسورڈ کریں اور اپنی مرضی کا پاسورڈ انٹر کر دیں اس کے بعد پاسورڈ کو ری انٹر کریں انکریپٹ فائل نیم کریں اور اوکے کر دیں موڈ پہ کلک کریں اس کو فاسٹ ٹیسٹ کر دیں اس طرح جلدی فائل کو انکریپٹ کر دے گا رار فورمیٹ میں جو اریجنل فائل ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں اور یہ پرانی فائل ہے اس کو آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پاسورڈ مانگے گی اس کو آپ چینج کر دیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کر کے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں فائل آپ کے سمجھ آ جائے گی اس کو آپ پلے کر سکتے ہیں پرانی فائل کو چاہیں تو ڈلیٹ کر دیں فرنڈز کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ خیال ضرور ہے کہ ہم کسی لوکل ڈسک ڈرائیو کو پاسورڈ لگا سکیں تو اس کا میتھڈ موجود ہے یہ ہم کر سکتے ہیں وینڈو 7 اور اس کے ہائیر ورین میں وینڈو 8 میں کر سکتے ہیں وینڈو 10 کے اندر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوکل ڈسک ڈرائیو کو آپ کیسے پاسورڈ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک لوکل ڈرائیو ہے ڈی اس کے اندر ڈیٹا پڑھا ہوا ہے اس کو رائٹ کلک کریں ترن آن بٹ لاکر کر دیں یوز پاسورڈ پاسورڈ انٹر کریں اس کے بعد آپ پاسورڈ کو ری انٹر کر دیں اور سمپلی نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں یہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے کی کام پر سیو رکھنی ہے جو آپ بیک اپ کی تو آپ سیو ٹو فائل ڈیکسٹوپ پر کر دیں نیکس نیکس کرتے جائیں اور سٹارٹ انکریپٹنگ کر دیں جتنے اس میں ڈیٹا ہوگا اس کے مطبق یہ ٹائم لگائے گا میرے پاس اقریبا ڈیٹھ جی بی سے تھوڑا زیادہ ڈیٹا تھا دو جی بی سے کم ہی تھا اس نے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگایا پانچ منٹ کے اندر اندر یہ انکریپٹ ہو گئی تھی ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پاسورڈ وغیرہ کچھ نہیں آیا لیکن میں آپ کو یہ ری سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں کمپیوٹر ایک دفعہ آپ ڈرائیو کو کھول دیں گے تو وہ آٹومیٹک لاک نہیں ہوتی جب تک آپ کمپیوٹر کو ری سٹارٹ نہیں کرتے ہیں یعنی ایک یوزر اس کو یوز کر رہا ہے پھر کمپیوٹر آف کرے گا جب دوبارہ آن ہوگا تو ڈرائیو پاسورڈ مانگے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کمپیوٹر کو دوبارہ آن کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیو پر لاک بنا ہے اور لاک اس وقت بند ہوا ہے اب یہ میرے سے پاسورڈ مانگ رہا ہے میں نے پاسورڈ انٹر کیا اور ان لاک پر کلک کر دیا اب دیکھ سکتے ہیں فائلز چھو ہو رہی ہیں تو یہ ایک اچھا میتھڈ تھا اپنی فائلز کو پروٹیکٹ کرنے کا فرینڈز موبائل کے اندر تو سکرین شاٹ بہت سو لوگ بناتے ہیں لیکن کمپیوٹر کے اندر سکرین شاٹ لینا کم لوگوں کو آتا ہے میں آپ کو ترین طریقے بتاتا ہوں جن کے ذریعے آپ کمپیوٹر میں سکرین شاٹ لے سکتے ہیں میرے پاس ایک ویڈیو فائل ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے مجھے کوئی اس کا سین پسند آیا ہے یا میں کوئی ایسی انفرمیشن ہے جس کو میں سکرین شاٹ لینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں کی بورڈ سے پرنٹ سکرین بٹن پریس کروں گا اس کے بعد میں ونڈو پریس کر کے پینٹ ایپ کھولوں گا جو ہر ونڈو میں پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ایریا سیٹ کر لیں یہاں پہ میں اس کو کنٹرول وی کروں گا تو وہ تصویر آ جائے گی یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اب اس نے پوری سکرین کا سکرین شاٹ دے دیا تو اب یہاں سے اس کو سیو بٹن پہ کلک کریں گے اور میں اس کو ڈیسٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیج فائل یہ میرے سامنے آ گئی ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ دوبارہ اس فائل پہ جائیں یہاں پہ آپ دوبارہ ونڈو کی پریس کریں یہاں پہ اس ٹائپ کریں سنپنگ ٹول تو ونڈو سیون اور اس سے جو ایڈوانس ونڈوز ہیں ان کے اندر یہ سنپنگ ٹول ایڈ ہے موڈ پہ کلک کریں ریکٹنگلر موڈ ہونا چاہیے نیو پہ کلک کریں اور ایریا سیلیکٹ کریں جس کا آپ سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں یہ سکرین شاٹ بن گیا اس کو سیو کریں میں ڈیسٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں یہ سیو ہو گیا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ وہ ایمیجے جو میں ایریا سیلیکٹ کیا تھا اور یہ سکرین شاٹ بن گیا تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ ویل سی پلیئر ہے اس کے اندر آپ ویو پہ جائیں گے ایڈوانس کنٹرول آن کریں گے یہ ریکارڈ کا بٹن ہے ساتھ اس کے کیپچر کا بٹن ہے آپ کیپچر پہ کلک کریں گے تو اس کا سکرین شاٹ کیپچر ہو جائے گا اب اس کو اوپن کرنے کے لیے دیس پی سی میں جائیں اور پچرز میں چلے جائیں سمپل پچرز میں جانے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل سی کا سناپ شاٹ پڑا ہوئے اس طرح سے آپ ویل سی پلیئر میں سے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھا سکرین شاٹ لینے کا طریقہ فرنڈز ماوس کا کرسر آپ نے دیکھا ہوگا سمپل ہی زیادہ تار لوگ یوز کرتے ہیں جو وائٹ کلر کا ماوس ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم تھوڑی سی چینجنگ کر سکتے ہیں آئے آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سب سے پہلے کنٹرول پینل میں چلے جہاں آپ کے پاس کنٹرول پینل دیسٹوپ پہ نہیں ہے تو ونڈو بٹن پریس کریں یہاں کنٹرول ٹائپ کریں کنٹرول پینل میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ہارڈ ویر اینڈ ساؤنڈ میں ڈیوائسیز ان پرنٹر کے اندر ہوتا ہے ماوس یہاں پہ آپ پوائنٹرز کے اندر جائیں یہاں پہ آپ کے پاس ورائیٹی اف پوائنٹر آ جاتے ہیں جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو جو مجھے پسند ہے وہ ہے ونڈوز بلیک سسٹم سکیم تو اس کو آپ اپلائی کر دیں انیبل ماوس شیڈو بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس کی سپیڈ چینج کر سکتے ہیں اور ایک ٹیل کا فیچر مجھے پسند ہے ماوس پوائنٹر ٹیل تو یہ میں انیبل کر سکتا ہوں آپ دیکھیں کہ ماوس کا جو ایرو تھا اس میں یہ چیننگ آگیا ہے تو یہ بھی ایک ٹیک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ایک ہی سافٹوئر کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ اس سافٹوئر کو یوز کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپن کرنا ذرا دور ہے وہ سافٹوئر تو اوپن کرنا اس کو ذرا لمبا کام ہے تو اس کی ایک شارٹکٹ کی بھی آپ کریئٹ کر سکتے ہیں جو پریس کرنے سے سافٹوئر اوپن ہو جائے گا یا پھر فائل ہے یا کوئی فولڈر ہے تو میں فولڈر پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں پاس ایک فولڈر ہے ٹوٹوریلز کے نام سے اس کو رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو ڈیسٹ آف کر دیں تاکہ اس کا ایک شارٹکٹ بن جائے اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں پراپرٹیز میں جائیں یہاں پہ اس کی شارٹکٹ کی آپ سیٹ کر سکتے ہیں کیز پریس کر دیں وہ اٹومیٹک سیٹ ہو جائیں گے آلٹ آلٹ پلس ای کیا تھا میں نے کنٹرول بھی ساتھ میں آگیا کنٹرول آلٹ ای کٹھا بریس کروں گا تو وہ فولڈر اوپن ہو جائے گا تو یہ فولڈر آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے یہی میتھڈ آپ کسی بھی سافٹوئر پہ اپلائے کر سکتے ہیں سافٹوئر کے پہلے شارٹکٹ بنائیں اور اس شارٹکٹ پہ پھر شارٹکٹ کی لگا دیں فرنز آپ نے دیکھا ہوگا کہ مایکرو سافٹ ویر ونڈوز ایکس پی جو تھی اس کے اندر جب بھی آپ اس کو آن کرتے تھے تو ویلکم سکرین پہ جا کر کمپیوٹر ساؤنڈ کرتا تھا ایک آڈیو پلئے ہوا کرتی تھے یہی فیچر ونڈوز سیون میں بھی تھا ونڈوز ایٹ میں آکر یہ ختم ہو گیا اور ونڈوز ٹین میں بھی ختم ہو گیا لیکن آپ اس کو still enable یا disable کر سکتے ہیں without any software تو اس کا method یہ ہے کہ آپ start button press کریں اور sound type کریں اگر sound کی setting آپ کے پاس open ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو manually جائیں control panel میں control panel میں یہاں پہ hardware and sound ہے sound کے اندر آپ دوبارہ جائیں یہاں پہ sound پھر ہے اس میں آپ پہ play window startup sound کو check یا uncheck کر سکتے ہیں اس کو ok کریں گے جب آپ computer کو restart کریں گے تو computer sound play کر دے گا تو friends اگر آپ slow computer سے پریشان ہیں تو ایک کہ اس کا without any software solution میں لے کر آیا ہوں میں تو خیر نہیں لے کر آیا Microsoft ہی لے کر آیا لیکن میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کے پاس اگر USB ہے تو USB کو insert کریں اور آپ USB کو RAM کے طور پر use کر سکیں گے اس کی properties میں جائیں USB formatted ہونی چاہیے ntfs میں تو ready boost پہ جائیں یہ اس کو چیک کرے گا کچھ second کے یہ use ہو سکتی ہے ready boost کے لیے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ trick کام کرے گی windows 7 اور اسے higher variant میں اس نے کہہ دیا نہیں use ہو سکتی تو اس کو دوبارہ میں format کروں گا اور یہ fat32 میں تھی اس کو ntfs میں format کر لیتا ہوں format start format format کرنے کے بعد میں دوبارہ properties میں جاتا ہوں اب ready boost پہ click کرتا ہوں یہ پہلے کی طرح کچھ second لے گا اس کو چیک کرنے میں یہ ready boost کے لیے eligible ہے یہ نہیں ہے تو یہ بالکل یہ eligible ہے ready boost کے لیے اب اس کو ready boost کے لیے use کیا جا سکتا ہے تو use this device پہ click کریں اور simply ok پہ click کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی us بھی full show کر رہا ہے اس کے اندر ایک ready boost catchy file ہے جو system use کر رہا ہے ram کے طور پر تو اس سے آپ کی system پر یقینی طور پر اس کی speed پہ اثر پڑے گا تو friends یہ تھی آج کے 10 tricks جن میں کچھ basic تھی کچھ advanced level کے تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کے tutorial پسند آئے گا subscribe کر دیجئے میرے چینل کو تک کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں جلدی آپ کے لیے نیا tutorial ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ